یورپ کا ایک انجینئر کے آرکیٹیکٹ یورپ کا ایک آرکیٹیکٹ مسلمان ہوا اور اس نے اپنے مسلمان ہونے کے حالات لکھے کہ کیا کیا وجہ ہوئی ہے اس میں اس نے یہ لکھا کہ میں جو کہ آرکیٹیکٹ ہوں اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں دیکھوں آرکیٹیکٹر کے اچھے اچھے نمونے کہاں کہاں ہیں لہٰذا وہ اس نے ہندو سامن و پاکستان کا سفر بھی کیا وہ دلی جب پہنچا تو وہ دلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لئے گیا دلی کی جامعہ مسجد میں سیڑیوں پر وچھا رہا تھا وہاں بہت سارے وہ بیکاری ہوا کرتے ہیں تو یہ بیکاری سامنے آیا اس سے پیسے مانگے اس نے پیچھے سے پرس نکالا اس میں سے سو کا نوٹ نکالا اور اس غریب کو دیا اور باقی وہ پرس جو ہے وہ پیچھے سے رکھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ پرس جیب میں جانے کے بجائے باہر سے گر گیا وہ چڑ گیا اوپر دلی کی جامعہ مسجد میں سیڑیاں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے آدھرات نے دیکھی ہوگی تو وہ جب اوپر چلا گیا وہ جو بیکاری تھا اس نے دیکھا کہ پرس گر گیا اس نے آکر پرس اٹھا لیا انگریز وہ مسجد کے اندر باران اس نے دیکھی مسجد بہت حیران ہوا اب جب باہر نکلا باہر اس نے ٹیکسی رکھی تھی ٹیکسی میں بیٹھا ریٹرن ٹیکسی اس نے ہوتل سے لی ہے واپس جب وہ ہوتل پر پہنچا پرس جب پیچھے پرس جب ڈھوڑا تو وہ نکلا گیا ابھی سوچتا رہا کہ میرا پرس کسی نے نکال لیا یا گر گیا بہر پتا نہیں چل سکا اس پرس میں اس کے پیسے بھی تھے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی تھا اور دوسری ڈاکومنٹ کیا کیا ہوں گے وہ سب اسی میں تھے وہ پریشان ہو گیا ہوتل میں ریسرپشن سے اس نے پیسے اٹھائے اس سے پیسے لیے اور ٹیکسی والے کو دیئے اور پھر بیوی کو فون کیا کہ میں نے بہت اچھی بیڈلنگ یہاں دیکھی تم بھی دیکھر حیران ہو جاؤ گی اس کو یہ لوگ محس کہتے ہیں ندلی کی جامعہ مسجد یہ تو تمہاں لیے اچھی خبر ہے لیکن بہت پریشان کی خبر یہ ہے کہ میرا پرس گم ہو گیا اور آئی ڈی کارڈ بھی چلا گیا اور وہ ڈالر وارہ وہ بھی چلے گیا تو اب تم جلدی سے پیسہ کے انجزام کر کے مجھے بھیجو یا خود ہی آ جاؤ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں ویزا نکالتی ہوں اور دو جار دن میں میں بھی پہنچ جاتی ہوں انگریز اب ہوتل میں بیٹھا ہوں یہ اس نے اپنے حالات لکھے یہ حالات میں نے مقا مکرم ہم میں پڑھے ہیں ایک میگزین میں ادھر سے وہ جس نے جس بھیکاری نے وہ اٹھایا ہے پرس اسے جب کھولا تو پہلے تو اس نے نوٹ نکالے تو کہا یہ نقلی نوٹ رکھے ہیں اس نے شاید کیونکہ وہ انڈین کرنسی نہیں تھی وہ ڈالر تھے وہ اس نے سمجھا نقلی نوٹ لیکن ساتھ نے سوچا کہ نقلی نوٹ کیوں رکھے گا کسی اور سے پوچھے کسی اور سے پوچھا تھا ایک نے کہا یہ تو امریکن کرنسی ہے کہ ڈالر ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کتنے کا ہوتا ہے معلوم کیا اس طرح سے معلوم کرنے کے بعد اب جب اس نے حساب لگایا تو تقریبا انڈین کرنسی میں وہ ایک لاف روپے سے زیادہ بن گیا تو خوش ہو گیا خوش ہو گیا اندر سے خوش ہو گیا لیکن تھوڑے دیر کے بعد اس کو ایک نیا خیال جنم لے گیا وہ نیا خیال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ قیامت تبارہ العامی ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے میں مسلمان ہوں قیامت کے دن جب وہاں حساب شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس انگریز کا نبی حضرت عیسی ہمارے نبی کے پاس آئے گا اور آ کر کہہ گا میرا ایک امتی آپ کے اس ملک میں گیا تھا آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے کھائے اور میرا نبی یہ کہہ گا دیکھا تیری وجہ سے مجھے گراؤ شکوا آ گیا تو اس وقت میں کیا کروں گا یہ بیکاری کے ذہن میں خیال پیدا ہوا یہ خیال اُبھرتا گیا اُبھرتا گیا یہاں تک کہ وہ گھمرا گیا اور گھمرانے کے بعد مسجد کے اندر اور اندر جا کر نماز پڑھ کر کہ وہ کہہ تھا میں تو کبھی نہیں آتا تھا نماز پڑھنے آج آیا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ وہ انگریز مجھے ملنا چاہیے تاکہ میں پرسوس کو واپس کر دوں یہ احساس پیدا ہوا یہ میرے پیسہ میں لئے حلال نہیں ہے بہرحال وہ انتظار کرتا رہا اس کی بیوی آئی وہ پیسے لے کر آئی اس کے بعد وہ بیوی کو لے کر آیا جام وزی دکھانے کے لئے اگلے ہفتے اب جب وہ جام وزی دکھانے کے لئے اگلے ہفتے آیا تو جب وہ سیڑیوں سے چڑھ رہا تھا تو بیکاری سامنے وہ دوڑ کر کے آ گیا کہا لگا یہ تو آ گیا پھر اور آ کر کے اس نے کہا یہ آپ کا پرس اس نے کہا ہاں اچھا وہ بات کر نہیں سکتا تھا یہ گائیڈ ساتھ لیتا تھا تو گائیڈ سے کہا یہ پرس پچھلے ہفتے اس کا گر گیا تھا وہ گائیڈ اس کو دیکھ رہا کے لئے بیکاری انسان پچھلے ہفتے اس نے پرس اٹھایا اس نے محفوظ رکھا اور خود ہی لاکر دے رہا ہے انگریز کے ہاتھیں پرس دیا اس نے جلدی سے کھول کے دیکھا اندر سے پیسے تو سارے موجود وہ ڈاکومنٹ کیا کیا اس میں ہوں گے وہ بھی سارے موجود وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے یہ ایسے انسان بھی دنیا میں کہ ایک ہفتہ پہلے میرا پرس یہاں گی رہا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ انکار کر سکتا تھا چھپا تو میں کہاں اس کو پکڑ سکتا تھا اس نے کہا اسے پوچھو تجھے کس نے مجبور کیا یہ پرس دینے کے لئے اس نے کہا آپ کو اس سے کیا ہے بس مجھے خیال آ گیا تو آپ لے لو اپنا پرس سے جاؤ وہ گائیڈ کہتا ہے نہیں یہ کہہ رہا ہے نا آپ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے تو اس نے کہا جی بس میرے دل میں خیال یہ آیا کہ میں مسلمان ہوں نیک کام تو میں نے آج تک کبھی کیے نہیں بھیک مانگ کر کے میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں اور مگر پچھلے ہفتے جب یہ پرس مجھے ملا تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ پہلے تو خوشی ہوئی مجھے لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا اور پریشانی یہ ہوئی کہ قیامر کے دن اگر میرا نبی ان کے نبی کی شکایت سن کر مجھے بولائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے نبی مجھے بھی شکایت کر رہا ہے ان کا ایک امتی وہاں تھا تمہارے یہاں وہاں اس کا پیسہ گر گیا تھا وہ مسافر تھا تم نے وہ پیسہ پہنچا کر کیوں نہیں دیا تھا تو میں وہاں لا جواب ہو جاؤں گا شرمندہ ہو جاؤں گا اس لئے میں نے یہ پرس مابس کیا بہرحال اس نے پرس لیا شکریہ کیا اور کچھ پیسے اس کو دیئے اس نے کہا لیا آج تو نہیں لوں گا انہوں نے کہا لیا آج دینے پڑھ گئے کہا لگا آج تو نہیں لوں گا بہرحال یہ اندر چلا گیا تو بیوی اس کو اندر مسجد میں جا کر کہتے مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ٹپرس ہو کہا لگا ہاں مجھے لگتا ہے تم سیٹ نہیں ہو کہا لگا ہاں کیا بات ہو گئی ہے کہا لگا دیکھو نا وہ باہر جو ہم کو وہ بھگاری ملا اس بھگاری کی اس کی وجہ سے میں کوئی سیٹ نہیں کہ دیکھو اس نے کیا بات سوچی ہے بہرحال یہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ جس نبی کا اس کو ڈرد ہے اس نبی کی حالات میں پڑھوں گا تو آیا باہر اور باہر جا کر کہ کتاب خریدی سیرت کی کتاب ہے وہ آپ بھی کبھی ضرور اس کو دھونے اور پہیں خالد لطیف بابا یا خالد لطیف نام کا کوئی شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ پہلے کچھ اور تھا اس نے اسلام قبول کیا اس نے کتاب لکھی ہے پیغمبر سہرہ پرافیلہ ڈازرٹ وہ کتاب اس نے خریدی اور کتاب خریدنے کے بعد آگے چل کر کے مسلمان سبب کیا بنا بیکاری کا حرام سے بچنا سبب کیا بنا بیکاری کی امانداری